السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر انجانے سے عورت کا دودھ شوہر جو ہے موہ میں لیا ہوا تھا اور وہ دودھ اچانک سے نکلا اور خالق کے نیچے اتر گیا تو کیا اسی کیفیت میں اس کا نکاح ختم ہو جائے گا کیا پھر سے نکاح ان دونوں کو کرنا ہوگا ان باتوں کی حقیقت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں اور اس طرح کے سوالات اگر آپ کے من میں ہونا دوستو تو آپ ضرور پوچھا کریں کیونکہ یہ سوالات یہ جو کوشن آپ کے مینڈ میں آتا ہے وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اگر ان چیزوں کو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ بالکل اچھی سے بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے تب جا کر کہ وہ ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے اسی طرح سے دینی کام میں بھی آپ شرمندگی محسوس نہ کریں آپ عدب کے ساتھ پوچھیں اور ضرور پوچھیں کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے اگر اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا ان باتوں کی حقیقت آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں دوستو دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ باتیں جو پھیلی ہوئی ہے کہ عورت کا دودھ اگر شوہر کے حلق کے نیچے اتر گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے اس بات کو بتانے سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں دوستو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کہ اگر شوہر کو پتا ہو کہ عورت کے پستان سے دودھ نکلتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس سے بچنا چاہیے ہو اور پرہیز کرنا چاہیے یوں تو عورت کا پستان چومنا چوسنا یہ جائز ہے بلکل صحیح طریقہ ہے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر شوہر دودھ پی لیتا ہے حلق کے نیچے اتر لیتا ہے تو یہ ناجائز ہے گناہ کا کام ہے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بہتر یہی دوستو کہ اگر عورت کے پستان سے دودھ نکل رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں پرہیز کرے اور احتیاط سے کام لے لیکن اگر انجانے سے شوہر کے حلق کے نیچے دودھ بیوی کا اتر گیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نکاح باقی رہے گا تو اس کے حوالے سے آپ جان لیجئے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ کیا ہوگا نکاح نہیں ٹوٹے گا البتہ ایسا کرنا یہ ناجائز ہے گناہ کا کام ہے اب نکاح کیوں نہیں ٹوٹے گا شوہر اگر بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح کیوں نہیں ٹوٹے گا اس کی وجہ آپ کو کتابوں کی روشنی میں بتا دیتا ہوں دوستوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ توام ہو گیا ہے کہ اگر بیوی کا دودھ شوہر پی لے تو پھر ایسی کیفیت میں ان کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا پھر سے نکاح کرنا ہوگا تو اس مسئلے کو آپ کو جاننا ہے نا تو آپ اور سے ویڈیو کو دیکھئے گا دوستوں دیکھیں جو دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے جو ٹائم ہوتا ہے وہ دو سال تک ہوتا ہے دو سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے لیکن رزاعت یعنی جو ماں بننے کی جو عمر ہوتی ہے وہ دھائے سال تک ہے اگر دھائے سال کے اندر کوئی بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو یہ بچہ جو دھائے سال کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے یہ بچہ نہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے نہ ہی اس کے بیٹے سے اور بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں رزاعت ثابت ہونا تو ہماری مذہب اسلام میں جو رزاعت ثابت ہوتی ہے جو رزاعت ماں بنتی ہے وہ دھائے سال کے اندر اگر بچہ دودھ پی لیتا ہے تب رزاعت ثابت ہوتی ہے لیکن دھائے سال کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رزاعت ثابت نہیں ہوگی وہ رزاعت ماں نہیں بنے گی تو آپ جان لیجئے دوستوں کہ شوہر جو اپنی بیوی کا دودھ پستان حلق میں رکھا ہوا تھا اور حلق کے نیچے دودھ اتر گیا تو یہ شوہر ڈھائے سال کا نہیں ہے بلکہ ڈھائے سال سے زیادہ پندرہ سال دس سال بیس سال کا ہے تو اس سے رزاد ثابت نہیں ہوگی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی بیوی کا شوہر نے دودھ پی لیا تو یہ آپس میں رزائی ماں بیٹے بن گئے یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ رزاد ثابت ہونے کی جو عمر ہے وہ ڈھائے سال ہے اور شوہر کی عمر جو ہے وہ ڈھائے سال سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے نا بھائی دس سال سے زیادہ ہی ہوتا ہے جس کی شادی ہوتی ہے لیکن نو سال کی عمر میں بھی شادی ہو جائے تب بھی رزاد ثابت نہیں ہوگی نا تو ان باتوں کا آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ڈھائے سال کی عمر میں جو بچہ دودھ پیتا ہے کسی عورت کا اس سے رزاد ثابت ہوتی ہے ڈھائے سال کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رضائی ماں نہیں بنتی ہے وہ تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ شوہر اگر بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے رضائی ماں نہیں بنتی ہے شوہر اور بیوی اور جب نہیں بنے گی تو پھر ایسی کیفیت میں جو ان دونوں کے درمیان نکاح ہے وہ باقی رہے گا البتہ ایسا کرنا شوہر اگر بیوی کا دودھ پیتا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے گناہ ہے گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے ان باتوں کا آپ خیال رکھیں گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں پوچھنے سے شرمندے کی محسوس کرتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے اور یہ اہم باتیں سب تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو